قضب اللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یہ ویڈیو میں ولی اللہ کی یا پھر نیک لوگوں کی جو خبروں سے خوشبو آتی ہے میں اس سے پہلے بھی میرے ویڈیوز میں بتایا لیکن یہ واقعہ میں اس وقت سے بنا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگ اللہ کے سچے دین کو سچے تاریخے سے پریکٹس کر کے خود محسوس کریں خود سے آپ کے اندر ایمان جاگے ابھی میں نے ایک کراچی کے تیچر سپریچول تیچر کے نام سے صاحب کا ویڈیو دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ اکثر عموماً نیک لوگ جو ذکر کرتے ہیں ان کو خوشبو آتی ہے غیبی خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پرفیوم نہیں رہتا آپ کے سامنے اتر نہیں رہتا اور آپ کے پاس جو ہے خوشبہر پھولوں کا جو ہے خوشبو آنا جو اروما کہتے ہیں فریگرنس جو کہتے ہیں پرفیوم کا یہ وہ نہیں ہوتا ایک بالکل محسوس کرنے والی خوشبو ہوتی ہے اور وہ آپ کے ذکر سے آ سکتی ہے یا آپ کے پاس جنہ جو آتے ہیں نیک ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے کوئی جو حمدر ولی اللہ ٹائپ کے جو دنیا میں بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے آپ کی دینی کیفیت دیکھ کر آپ کی جو حمد افضائی کے لیے خوشبو کا جو ہے وہاں پر آپ کی اردگرد ہونا محسوس کرنا یہ آپ کو بزرگانے دین جو موجود نہیں ہے ان کی تاؤس سے بھی آپ کو یہ بھلا کام آپ کی حمد افضائی کے لیے ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ اس کی جو میں نے زندگی میں محسوس کیا اس پاس سے یہ ویڈیو کو نہ رو میں نے زندگی میں محسوس کیا 1992 میں بابری مسجد شہید ہو گئی میرا دوست تھا ایک سریندر نام کا اس نے کال کر کے بتایا کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد کیونکہ میں بزید ہیتا تھا ان دنوں جاب پر گھر آیا تھا میں نے کہا کہ اللہ اگر یہ مسلمان اس مسجد کو بابری مسجد کو آباد رکھتے تو آج ہم کو یہ دن دیکھنے کا جو نہیں ہوتا ایسا دن دیکھنے کا موقع نہیں آتا میں نے اپنے آپ کو بھی مجرم سمجھا اور دوسرے دن میں جب جاب سے گھر جا رہا تھا تو میرے کوئی ارادہ آیا کیوں نہ میں دو رکعت نفیل نماز پڑھ کے اللہ سے کہوں کہ اے اللہ میں نے جو خضا کیا اپنی زندگی میں نمازیں خضا عمری کے طور پر میں تیرے کو ساری زندگی کی نمازیں دوں گا یہ اہد کر لیا اور گھر پہنچا دو رکعت نفیل نماز پڑھی حالاکہ میں دو رکعت نفیل نماز پڑھ کے اٹھا سٹریٹ تھا کو ریلوے کا محسوس کرنے لگا پھولوں والی بھی خوشبو نہیں ہے اگربتی والی بھی نہیں ہے اودان بھی نہیں ہے میرے پاس کیونکہ کھڑی چھاٹ زندگی بیٹلر ٹائپ کی تھی میری ان دنوں لیکن میں ایک محسوس کیا اور گھر میں سارے گھر میں تلاش کیا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی بعد میں احساس ہو گیا کہ کوئی چیز نہیں ہے مگر خوشبو ہے وہی بات میں نے یہ بزرگ تیچر جو سپیچول تیچر کے نام سے کراچی سے بنائے وہ ویڈیو ان کا جب یہ ویڈیو دیکھا تو اس میں ایک بات میرے کو کمی آئی کہ انہوں خبروں کا نہیں دیکھے خبروں میں خبرستان میں کوئی بھی خبر کھو دو بعض نیک ہے تو خوشبو آتی خود بخود ولی اللہ کی درگوان پہ بھی خوشبو آتی تو یہ میرے بہن ایک منہوم انتخال کر گئی میرے بھانجے بتائے وہ لوگ ان کے خبر پہ گئے تھے تین بھانجے میرے دو بہنوں کے الگ الگ بھانجے میرے وہ سب کے سب ایک ہی بہن کے نہیں ہے بڑی بہن کے بیٹے کے ساتھ میری میرے سے بڑی میں اس کے دو بیٹے تین بچے گئے وہاں ایک بڑی بہن کا اور دو بچے تینوں گئے اور خوشبو محسوس کیا وہاں کا قدبہ ہٹانے کے بعد دھیر ساری خوشبو محسوس کرے تو اس طرح سے دوسرے خبرستانوں کے بھی میں نے ویڈیوز چٹ کیا ایک تو زندہ بھی نکلے لاشیں اور خوشبو بھی تھی ان کے خبروں کے اندر لوگوں نے ویڈیوز بنا کے دالا بھی اب سوال آپ کا اور میرا یہ ہے کہ ہم ایمان کیوں نہیں بڑھنا سکتے جب اللہ کے سارے نشانیاں ہمارے سامنے آتے ہیں ہم نشان کے ساتھ ایمان کیوں نہیں بڑھتا ہمارا اس وقت سے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ہم بیزی ہو جاتے اب جیسے میں ہوں میں شروع سے فلمی دنیا کا دیوانہ تھا اور کرکٹ چھیلتا تو نہیں تھا شوق رکھتا تھا دیکھنے کا پڑھنے کا فلمی میکزین بہت پڑھتا تھا اور ہمارے پاس شما اور بیس و سدی نام کی سسپنز بل کے آتی تھی تین چار اردو کے بھی بکس آتے تھے مگر میرے اببا کے اٹھارہ یا چوبیس جو ہے علماریاں تھے کتابوں کے وہ بھی پڑھتا تھا تو انسان کا ذہن چاروں طرف جاتا لیکن آخرت کے حصاب سے کمی لوگ ہیں جو آپ کو آخرت یاد دلاتے اگر آپ ایسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایمان جگ جاتا آپ کا کچھ دیر کے لیے آپ کا ایمان ہنڈڈ پرسنٹ ہو جاتا پھر دنیا بھی دیوانگی میں آکے پھر وہ ختم ہو جاتا اب جیسے میں ہوں میں جوان شارو خان کی مووی ہے میں دیکھنے اب جا رہا ہوں اس کا ریویو آج رات میں دوں گا انشاءاللہ میں موویز بھی دیکھتا ہوں جب جب لیکن میں مذہبی 92 کے بعد میں ہو گیا 90% پریکٹس کرتا ہوں ڈیلی 10% نکال دو 90% میری پریکٹس میں رہتی ہے ذکر رہتا ہے خوران پڑھتا ہوں خوران سنتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور لوگوں کو اللہ کی طرف روز بلاتا ہوں اور پھر رات میں ذکر میں لگا رہتا ہوں نین نہیں آئی تو اور استخبار کسرہ سے پڑھنے لگا ہوں تو میرے بھائی یہ واقعے کے بعد پھر میرے کو خوشبنی آئی جو بات کراچی کے ٹیچر روحانی ٹیچر جو بتائے وہ حق ہے اس کی میں نے تجدیخ کی تحقیق کیا کہ یہ خوشبو اللہ کی طرف سے کیوں آتی ہے بندے کو ایک تو اللہ کہہ رہا ہے میرے طرف بڑھنے والے بڑھتے ہی رہیں گے یہ حقیقت ہے اب آپ دیکھیں گے کوئی بھی مذہب والا جیسے اب انڈیا میں آج کل سنتا دھرما بڑی بات سننے میں آ رہی جبکہ ہم بچپن سے دوست ہی ہندو بھی دوست تھے ہم ہندو ہی کہتے تھے ایکا دکا کو جو ہے سنتا دھرما معلوم تھا شاید پریکٹس کے طور پہ یا دراوری وہ جو بھی انڈیا میں ہے لیکن میرے اپنوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہندویزم کے پاس پروفٹس نہیں ہیں جویش اور کریشنز اور مسلم سی پروفٹس کو مانتے ہیں یہ ہندویزم رونگ ہے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ سمتر کے پروفٹس ہیں اس واسطے میں ہر بار ہندویزم غلط ہے کریشنیڈی غلط ہے جویش غلط ہے بتاتا ہوں اور ہزار نشانیاں دیتا ہوں میرے ویڈیوز میں اللہ اکبر